تحریک انصاف کے رہنمہ علی زیادی حیدر آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں کہ پندرہ سال سے جو یہاں حکومت کر رہی ہے ایک مافیا جس کا نام ہے زرداری مافیا انہوں نے جو حال کیا ہوا ہے پورے صوبے کا بشمول کراچی جو کہ پورے پاکستان کا فنانشل سینٹر یا فنانشل شہر حق سمجھی جاتی ہے کہ جی ساری معاشی گروت پاکستان کے اگر ہونی ہے تو کراچی سے ہونی ہے اور اس کے بعد حیدر آباد جو کہ ایک تاریخی شہر ہے میرے والد مرہوم بھی ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے اسی شہر میں انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی پارٹیشن کے بعد جو تباہی اس صوبے میں کی گئی ہے اسی میں یہ بھی شامل ہیں جو لائن آرڈر کی بات کی جو ہم نے بھی فاتحہ کی جو آپ بھائی بات کر رہے تھے اور جو اور جنرلس کے ساتھ ہوتا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ یہ اسی کڑی سے نکلتی ہے پولیس اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے کے مادہت ہو گئی تو پولیس سیاسی ہو گئی تعلیم اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے کے مادہت ہو گئی تعلیمی دانوں کا حال آپ نے دیکھ لیا اور نہیں دیکھا تو انشاءاللہ آپ کسی بھی ہو جائے جائے اسکول آپ کو نظر آ دے گا ہسپتال ماشاءاللہ یہاں وہ ہیں جہاں پہ یہ بلاولہ اس میں رہنے والے شاید اپنے گھر میں رکھے ہوئے جو پالتو ان کے جانور ہیں یا کتے ہیں ان کا لادیوں وہاں سے نہ کروائیں وہاں انسانوں کو انہوں نے پھینک دیا ہے انفرسٹرکچر کا حال ساری دنیا دیکھ رہی ہے پروونچل فنانس کمیشن آ ہوا ہی نہیں ہے دوہدار آٹھ سے اربو روپے اربو کھربو روپے کا غبن ہے اور چلے ہیں محصوف کیا کرنے لانگ مارچ کرنے کیا کرنے جلے میں لانگ مارچ کروں گا کراچی سے وہ کہاں تک اسلام آباد تک آئیے آپ کو لانگ مارچ چائے پلائیں گے لیکن ایک لانگ مارچ ہم بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی تاریخ میں ہم ایک اب ہم بتائیں گے کیونکہ اصل میں تو آپ کا دارو خلافہ صوبے کا کراچی ہے تو ایک لانگ مارچ ہم بھی کر رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے وہ انشاءاللہ چھبیس تاریخ سے شروع ہوگا اور وہ گھوٹکی سے شروع ہوگا اور سندھ کے تقریباً تقریباً سارے آہ زلوں کو سے گزرتا ہوا کراچی میں چھ مارچ کو ختم ہوگا اور اس لانگ مارچ میں ہم نے یہ بتانا ہے پورے پاکستان کو کیونکہ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پتا نہیں ہے آج صبح میرے پاس ایک بہت بڑے وکیل صاحب آئے تھے فاطحہ پہ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی آپ کا سندھ میں تحریک انصاف کا سندھ میں کتنا بڑا فوٹ پرنٹ ہے تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ سکھر میں تحریک انصاف کے کینڈیو موبین بیٹھا ہے بازو کہ سکھر میں بڈیو کو کتنے ووٹ پڑے تھے ان کو نہیں پتا تھا ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کا کینڈیڈیٹ بھی تھا کے نہیں ہے اکسٹھ ہزار ووٹ لے کے موبین جتو یہاں بیٹھا ہے طائر شاہ صاحب کو بھی 57-58000 ووٹ پڑے جہے جو صاحب بیٹھے ہیں آپ کو جہے جو صاحب ایدر پاس کتنے ہیں 52-53000 ووٹ ان کو ان کی فیور میں کاسٹ ہوئے مانے تحریک انصاف کے فیور میں اور جو دوسرے کیانڈریٹ سے جو ہمارے پاس آ گئے ہیں لڑکانہ میں بھی 70000 ووٹ ریا کشمور بھی بھی ہر جگہ تحریک انصاف دوسرے نمبر پہ تھی تحریک انصاف کی حکومت کی یہ پالسی تھی شروع سے خان صاحب کی پرائیم ایڈر کی وہ ہمیشہ سے انہوں نے ایسی کیا ہے کہ جس کو ذمہ داری دیتے ہیں وہ ذمہ داری پھر پورا کروں لیکن ہم کہتے گئے اور نظر آتا گیا ہمیں کہ جو تباہی سندھ میں ہو رہی ہے مثلا میں آپ کو گندم کی مثال دیتا ہوں دو سال سے یہ ہم میں کیابنٹ میں کہتا آیا کہ گندم جو ہے یہ جو اتنی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں جی مہنگائی پڑی اوپر ہو گئی یہ گندم ہورٹ بھی کر رہے ہیں گندم چوری بھی کر رہے ہیں اور ارسلان کے اور راجہ کے ساتھ بیٹھ کے صوبائی اسیملی میں صوبائی جو وزیر صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں آٹھ لاکھ گندم کا حساب اسے نہیں مل رہا کیونکہ چوے کھا گئے یہ دو ٹانگوں والے چووں سے پھر ابھی نیب نے نیب کے چیف کا بیان آیا ہے دس عرب روپے وہ ریکاور کر چکے ہیں اور انیس عرب کی گندم انیس بیس میں غائب تھی اس سال بھی یہ حال اسی طرح کا ہو رہا ہے انہوں نے پھر ہورٹنگ کرنی ہے اور جب یہ کام یہ کرتے ہیں کیونکہ گندم مکتی ہے صرف سندھ اور پنجاب میں نقصان پورے پاکستان کا کرتے ہیں اور پھر فیڈل گورنمنٹ کو گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے اس سے آپ کا ڈالر باہر جاتا ہے جب آپ کا ڈالر باہر جاتا ہے آپ پہ معاشی پریشر پڑتا ہے یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے ایسی درجنوں مثالیں ہیں آڈٹ رپورٹ جو آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی جو کام یہ یا میں بالکل خلیریٹی سے کہہ رہا ہوں بغیر کوئی دماغ میں میرے ڈاؤٹ نہیں ہے اور یہ میں اس پہ کنمنسٹ ہوں کہ یہ زرداری مافیا پاکستان کے انٹریسٹ کے خلاف کام کر رہا ہے پاکستان کا انٹریسٹ ہے ترقی تعلیم ویل فیر سٹیٹ بننا یہ بالکل اس کے برعکس کام کر رہا ہے یہ مال بنا رہا ہے ہر خزم کی کرپشن کر رہا ہے اور کیوں کہ یہ اتنا پیسہ بہاتے ہیں ہر جگہاں پہ تو یہ چیزیں چھپا لیتے ہیں پوری کی پوری جو ان کی حکومت ہے سوبہ سندھ کے اندر وہ پولیس کی دہشت کرتی اور ڈی سی کے دباؤ پہ چلتی ہے عوام کا منڈٹ ہے کوئی نہیں زمینوں پہ کب سے کہا اب ہی نباب شاہ میں کیا ہوا آج سے پہلے کوئی علی حسن درداری کا نام نے کیوں نہیں لے رہا تھا وہ تو پہنچ گیا تھا بدین جا کے اس نے وہ فیڈل منسٹر ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا وہ ان کی زمینوں پہ بھی قبضہ کرنے لگیا وہ تو شکر کرے وہ فیڈل منسٹر ہیں تو انہوں نے جہاں بھی کہا رینجرز کو کہا باقی وفاقی دارے لیکن انہیں کہاں مادنی بچارہ وہ کیا کرے گا پولیس والوں کا یہ حال ہے کہ وہ پرائیویٹ آرمی بنی بھی ہے پوری کی پوری پولیس آپ کو بتائیں ہدربات میں راہنما پی ٹی آئی علی زیدی اسفق میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں جس کا کچھ حساب نے ملاحظہ کیا